اڑاتی جو ہے وہ دکھائی دیتی تھی چشمہ حیات مراد خاندانی ربوت کے لوگ زمانہ آزمائش سے گزر رہے تھے اور دریائے فرات کے داستان نے غم رقم کر رہا ہے کہ اس روز گرمی کے چیزے تھی اس قدر زیادہ تھی کہ دریائے فرات کا پانی کھول رہا تھا اب یہ مخلوق بھی پریشانی کا شکار تھی دوسرے شعر بند میں ہم لوگ یہ شعر لکھتے ہیں کہ پیاسی جو تھی سپائے خدا تین رات کی ساحل سے سر ٹپکتی تھی موجھیں فرات کی تو یہ آپ لوگوں کا سیکنڈ بند تھا اس کی تشریح تھی آگئے ہم لوگ تھرڈ جو ہے وہ بند کرتے ہیں تو تھرڈ بند جو ہے وہ یہ ہے جیلوں سے چار پائے نہ اٹھتے تھے تابہ شام مسکن میں مچھلیوں کے سمندر کا تھا مقام آہو جو کاہلے تھے تو چیتے سیاہ فام پتھر پگھل کے رہ گئے تھے مسلے موم خام سرکھی اوڑی تھی پھولوں سے سبزی گیا سے پانی کموں میں اترا تھا سائی کی چاہ میں سے تو یہ جو بند ہے تیسرا بند اس تیسرے بند میں جو ہے وہ شاعر کہتے ہیں کہ جو شاعر جو ہے وہ اس تیسرے بند میں بھی جو گرمی کی منظر نگاری کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں چار ٹاؤں والے جینور جیلوں کے ٹھنڈے پانی میں بیٹھے رہتے اور شام تک باہر نہ آتے تھے کیونکہ انہیں جو ہے وہ پانی سورج کی تپش کو کم کرنی کی گھر سے جیلوں میں اتر گئے تھے شاعر مچھلوں کی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں مچھلی ابھی مکلوک ہے اور سطح پر آنا ان کا ناپسندیدہ مشکل ہے لیکن گرمی کی صدد کو دیکھتے ہوئے انہوں نے بھی پانی کی گیرائیوں میں اپنا مسکل قیام کر لیا ہے تیسرے آگے مصرے میں ہیرن اور چیتے کا بھی ذکر ہو رہا ہے کہ ہیرن اپنی برک رفتاری کے وعدہ سے مشہور ہے مگر گرمی بڑوں بڑوں کو بے بس کر دیتی ہے اور ایسے عالم میں ہیرن کی سوست رفتاری کا شکار تھی اور چیتے بھی جو ہے وہ گرمی کی شدت کے تفیل کالے سے آ چکے تھے اور گرمی کی انتہائی شدت کو کمال انداز سے شاعر بیان کر رہے ہیں کہ پتھر جیسی موم پتھر بھی خام موم کی مانت پیگل رہے تھے گویا پتھر بھی شدید گرمی کے سامنے بیبسی کا اظہار کر رہے ہیں شاعر پول اور گھاس کی بھی سفتہ حالی کا نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ سروج کی انتہائی تپچھ نے پولوں سے رنگ چھین لیے تھے اور گھاس سے سبزہ چورا لیا تھا اور شاعر پونوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ پانی کے زخائر ہوتے ہیں وہ بھی پانی سے خالی ہو گئے ہیں اور سائے کے متلاشی ہیں یعنی سائے کے تلاش میں گویا گرمی کی شدت نے ہر کسی کو پیان کیا پریشان کیا اور ہر کوئی پریشانی کی عالم میں دکھائی دے رہا چاہے وہ اللہ تعالی کی مخبوق ہے چاہے وہ خاندان ہے نبوت وہ خاندان نبوت بھی ازمائی سے گھسر رہے ہیں تو یہ تین تشریحات ہیں یہ آپ لوگوں نے اچھے سے تیار کر لینے ہیں اور اس میں آپ لوگ شیئر لکھ دیں گے اب شہرِ آرزو میں وہ رانائیاں کہاں ہیں گل کدائے نہ ڈال بڑی تیز دوپ ہے اوکے خدا حافظ